اب یہ کام کرتے ہیں ارنکس پر فوگس کرتے ہیں تھرمیکس جرد جناب سٹاک لکھ آئیے اور آپ لکھا آئیے گا بیٹھتے گا آپ دیکھیں چار مہینے کا چارٹ اس کا اور سپیشلی گا آپ دیکھیں آج سٹرونگ اور ارنکس کافی اچھی خاصی رہی ہیں اور آپ سمجھ لیجیگا کہ اکٹوبر بیس کو اس کا پرائز تکریب نائنٹین فیفٹی ناؤ ٹو تھری ایچ زیو کیا گزب کا سوئیہ ہے اور اس کے پیچھ ارنکس ایک بہت بڑا کرنے کیا اور جیسے کی میں آپ کو شو کے شروع میں کہا تھا کہ آج ہم باتچیت کریں گے ملاقات کریں گے تھے ارنکس کی مجھمنٹ سے مرشبہ بھنداری ایمین سی او سرمیس کے موجود ہے ہم آسات سرنمش کا کہکر میں سوا گئت ہے اور نمبر سکر آپ دیکھیں ہر لحاظ سکر آپ دیکھیں بیٹھ ہیں ایک سٹرونگ نمبر سر ویڈو کری پر فورٹیون پرسن تو پر پیت لفرک چوہویس پرسن تو پر مارجن سکس پوائنٹ ایٹ کی ترکٹری میں آئی تنگ موڈن سٹیٹ کی بیلیف سے آہ تھوڑا سا بھنائی صاحب پہلے آپ سے ایک ویو جانا چاہوں گا کہ ایگزیکلی اتنے سٹرونگ ارنکس جنریٹ کرنے کے پیچھے گر آپ دیکھیں ایگزیکلی و مکس کیا تھا ایگزیکلی گرائیونگ فوس کیا رہی اس کوارٹر میں آپ کی طرف سے نمازتے آپ کو اور آپ کے سارے ویورز کو بھی یہ جو پورٹر ابھی گیا یہ پورٹر ہر مہینے سے تھوڑا سٹیبلیٹی والا پورٹر تھا کیونکہ اس کے پہلے گروہ تھی پر اس گروہ کے ساتھ کافی جو کموڈیٹی پرائیسز تھی وہ بھی بڑھ رہی تھی اور پرائیسنگ بھی بہت موف کر رہی تھی مارکٹ میں پچھلے تین مہینے میں جو ابھی جو پورٹر گیا اس میں پرائیسنگ کموڈیٹی پرائیسز میں تھوڑی سٹیبلیٹی آئے اور جو بیک لاغ اچھا بیلڈپ ہوا ہوا تھا وہ بھی اب ایکسی کیوشن بھی سموٹلی چل رہا ہے تو وہ ایکسی کیوشن اب تھوڑا ڈیلیبر ہونے لگا ہے میرے ساپ سے پچھلے پورٹر میں بھی لیکن کموڈیٹی پرائیسز کا امپاک تھا جو کی اگلے ایک دو پورٹرز میں اور بیٹر ہونا چاہیے وہ امپاک تھوڑا اور کام ہونا چاہیے دوسری طرف دیکھا جائے تو جو گروتھ میں کافی اچھے نمبرز تھے وہ گروتھ بھی اب تھوڑی سلو ڈاؤن ہونے لگ رہی ہے میرے حساب سے کیونکہ یہ قریب جو تین چار سیکٹرز ہیں وہاں پہ تھوڑی سی اب مندی کے سائنس دیکھنے لگیں ایک چیز جو میں اپنے درشکوں کو بتانا چاہتا ہوں بھنڈا جی کے بارے میں کہ وہ کافی ایکسپیرینس ہے ان کا اس پوری انڈسٹری میں جی کے بھی سی او گئے چکے ہیں اور تھرمیکس میں قریب قریب ان کو تین سال ہو گئے ہیں یہاں پر تین سال ہونے والے ہیں تھرمیکس میں انہوں نے دوہزار بیس میں تھرمیکس جوان کیا تھا اور ایز ایمٹین سی او اب پیسلے دو کارٹر کا ہم نے پرفارمنس دیکھا ہے تو بھنڈا جی میں ایک کارٹرلنگ نمبر کے تو ہر بار بات ہوتی رہتی ہے وہ تو ہم ہر کارٹر میں ڈسکس کرتے ہیں مجھے آپ سے ایک جندل ویو چاہیے اس سمیہ جو ایک کپیٹل گوٹس، اینرڈی سپیس اس میں جو پیسلے کئی سمیہ سے انویسمنٹس نہیں آئے تھے اور آپ لوگوں کا تھوڑا سا ایک ویو پوزیٹیو ہو رہا یہاں پر آپ کو on ground چینج دکھائی پڑ رہے ہیں یہ ویفارمز پر برے کے اور انکہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آگے جا کے اگلے پانچھے سال میں امٹاکٹ آئے گا پانچھے سال میرے ساپ سے تو بلکل پوزیٹیو ہے انڈیا میں جو ابھی مومنٹم ہے اوورال انٹریسٹ ہے بہت ساری انڈسٹریز میں کپیسٹی بڑھانے کا انڈیسٹ کرنے کا اوورال بکس کمپنیز کی کلین ہے ڈیٹ ریلیٹیو لی لو ہے جبکہ انٹریسٹ ریٹس بڑھ رہے ہیں پر اوورال جو میکرو اکنومک سیچویشن ہے پوزیٹیو ہے پوری دنیا میں جو ہو رہا ہے اس سے تھوڑا سلوڈاون انڈیا پہ بھی فرق پڑے گا پر جو اگلے پانچ سے دس سال دکھ رہے ہیں جو ابھی جو میکرو اکنومک سیچویشن ہے پوزیٹیو بھی ہیں اور جو تھرمیکس جیسی کمپنیز ہیں ان کے لیے دو انجنز ہیں ایک تو جو کی اوورال اکنومی کے ساتھ تھوڑا اوپر نیچے بھی جا سکتا ہے دوسرا ہے گریم کا مووو اور یہ گریم کا مووو بہت ہی ضروری ہے کلائمیٹ چینج کے لیے بھی اور تھرمیکس کو اپنی کمپنی کا ڈیریکشن بھی تھوڑا چینج کر کے اس گریم مووو کو اینیبل کرنا ہے تاکہ ہماری جو انڈسٹریز ہیں ہمارے جو کسٹومرز ہیں وہ اپنا انڈی میکس چینج کر رہا ہے تو یہ دو انجنز ہیں جو کی تھرمیکس چیسی کمپنیز کو گروہ دے سکتے ہیں تو آپ کی ایک آرڈر بک پر بات کر لیتے ہیں جو ابھی اسکوارٹر کی ہے اس میں ایک بہت انٹرسنی چیز میں دیکھے کی یہ رون یہ گروہ ہوئی ہے 46 پرسنٹ کی اور اسکوارٹر میں آپ کا کیا ویزیبلیٹی ہے اپنی آرڈر بک کو دیکھتے ہو یہاں پر کوئی گائیڈنس اگر آپ دے سکنے تو گائیڈنس نہیں ہے ابھی بھی جو ڈیمانڈ سیچویشن ہے وہ سٹرونگ ہے پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے ایکزیکیوشن بیٹر ہو رہا ہے وہ ریونیو نمبر بڑھ رہا ہے آرڈرز نمبر اتنا نہیں بڑھ رہا ہے مطلب کہ ہم تھوڑی سی سٹیبلیٹی والے ریجن میں آگئے ہیں جہاں پر نیا آرڈرز گروت کوویٹ کے بعد وہ وی ریکاوری سے کافی آگے نکل گئے تھے پر جو وہ نیا لیول ریچ ہوا ہے اس کو باپس بریچ کرنے میں اب ہمیں تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو جو ریونیو نمبر ہے جیسے دیس چالیس پرسنٹ بڑھ رہا ہے کیونکہ بیک لاغ اچھا ہے وہ آرڈرز گروت میں ابھی ترانسلیٹ نہیں ہوا اور پر جو اچھی بات ہے اس کے پیچھے کی پچھلا پورٹر جو آپ دیکھیں گے ایک سال پہلے جو ہم نے واپس کریب اٹھارہ سو کروڑ کی جو آرڈر بک کی اس میں سے دو آرڈرز تھے جو کی بڑے تھے جو ہم نے سٹریٹ کو بھی اناؤنس کیے تھے اس پچھلے پورٹر میں دو ہزار کروڑ ہم نے کراس کیا ہے پر اس میں سے کوئی بھی بڑا آرڈر نہیں تھا سو بہت سارے چھوٹے چھوٹے دس پندرہ بیس پچھے سو دو سو کروڑ اس رینج کے آرڈرز سے پوری آرڈر بک بنی ہے چونکہ تھوڑی سی سٹیبیلیٹی انڈیکیٹ کرتی ہے which is the good part پر آرڈر آل مارکٹ میں جیسے میں نے کہا تھوڑے سیکٹرز میں تھوڑے سلو ڈاؤن کے بھی سائنس ہیں ہیں اس سیگمنٹ پہ کیا ہے لیکن آپ کو مجھ سے ایسے معاملوں میں شاید زیادہ پتا ہوگا آپ سے زیادہ ملتے ہیں انٹرویو کرتے ہیں جتنی بھی جو انڈیا کے ٹاپ تھری میٹلز کمپنیز ہیں جو سٹیل والی کمپنیز ہیں ان سے بات کرو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے اگریسیو کرتے ہیں وہ ہم سب مطلب پتا چلے گا اگلے دو سال میں پر پلانس آر بہری بہری اگریسیو مطلب سٹیل دیکھیں سمن دیکھیں سب میں انڈیسمنٹ کے پلانس ہیں جتنے بھی جو میجر کمپنیز ہیں ان کے آشی شکریہ آپ نے سمیں نکالا ہمارے لئے ہمارے مرکس کی مینجمنٹ شو کو ختم کریں سے پہلے ایک بہر بینک